موسیقی 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 ٹائم دیا گیا تھا تو تو پرنسپل سے معلوم کیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ پیپر ختم ہونے کے بعد ایک شخص جو ہے ایک صاحب اپنے ساتھ چند بچیوں کو لے کر آئے تھے اور اس بات پر اسرار کر رہے تھے کہ میں ان کا ٹیوٹر ہوں اور ان کا کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو کیوں کہ آپ سپریڈنٹ ہیں تو آپ یہ پیپر واپس دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے وہ بھر سکیں اور انہوں نے چوکیدار کے ساتھ بھی اور پرنسپل کے ساتھ بھی بتمیزی کی اور جس کی تہریری شکایت بھی کرسپل نے کر دی ہے اور آئندہ انشاءاللہ بورٹ کی طرف سے مزید ہومڈپارٹمنٹ کو ہومڈیٹر لکھیں گے کہ کوئی غیر مطالق کا شک گرس کالیج میں داخل نہ ہو تاکہ اس قسم کے واقعہ پیش نہ آئے اچھا ایک تو کالیج سے وہ شکایت یہ ہوئی جس کی ویڈیو اور سوشل میڈیا پر وائرلڈ ہوئی کہ مقررہ وقت سے کچھ دیر کبھی پرچہ لیا ہے اس حوالے سے کیا صورتہ آپ سامنے ہیں دیکھیں جن بچوں سے پ کوئی بات نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی بڑے سینٹر ہیں اس میں سات سو آٹھ سو بچے بچیاں بڑھتے ہیں اس میں اپتالی بلوک ہوتا ہے اس میں کوئی ایک آدھے انویجیلیٹر کلاس کا وہ کسی سے پرچہ لے لیتا ہے وقت سے ہو سکتا ہے دو منٹ پانچ منٹ پہلے لے 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 لیکن اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے کچھ ایم سی کیوز رہ جاتے ہیں اور وہ حل نہیں کر پاتے تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ آخر میں ایک دوسرے سے پوچھ کے وہ حل کر کر لے گئے اس دفعہ موبائل پر ہم نے بہت سکتی کیا تو لہٰذا وہ جو آؤٹ ہونا وہ ممکن نہیں تھا اور باہر سے بھی ان کو اس کی ترسیل نہیں ہو رہی تو اس لیے بعض بچوں کی شکایتیں رہ جاتی ہیں کہ ہمیں کم وقت دیا تھا اصلا میں کم وقت نہیں وہ جو مقررہ وقت اس میں وہ سول کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس لیے وہ بچوں سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں گورنن کاری برخ خواتین والے سینٹر کے اوپر جو کوچنگ سینٹر سے عوضتہ شخصیت تھیں انتظار کیا کارونی کاروئی کاروئی کرے گا انٹرگوٹ کیا کوچنگ ہوگا یس انہوں نے اپلیکیشن دے دیئے مجھے اور یہ اپلیکیشن میں مطالقہ تھانے میں دیں گا اور ایس پی صاحب سے بھی بات کروں گا کہ آئندہ اس بات کا اعتمام دیئے دا ہے کہ کوئی شخص گرس کالیج کے اندر چاہیں پیپر ختم بھی ہو جائے تو تو بھی وہاں نہ جائے تاکہ جو اسٹاف کام کر رہا ہے اس کے سیکیورٹی یقینی ہو اور جب اس کے سیکیورٹی یقینی ہوگی تو یقین اندھو صحیح کام کر رہے آلہ صاحبی تعلیم بورڈ کے چیرمین پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین ہم سے مجھتو کر رہے تھے اس طور پر صورتحال کے حوالے سے انہوں نے تفسیر طور پر بریف کیا اور بتایا کہ اب یہ جو واقعہ ہمارا پر پیش آیا تھا اس حوالے سے تیرے شگایت پرنسپل کی جانب سے موصل ہوئی ہے اس کے اوپر مدید قانونی کارلوائی کی جائے گی یہ مطالقہ تھا ہے تو اس حوالے سے رجوع کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ تھا کہ بعض امتحانی مراکشوں پر جب پرچا اور کبھا ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بعض تعلیم کی کوششی ہوتی ہے کہ ان کو اضافی برد نہیں جائے ایک دو سینٹر ایسے تھے کہ جہاں پر قدر تاخیر ہوئی تو امتحانی میں کو اضافی برد دیا گیا اس طرح آرہ سانوی تعلیم برد کے جاری انتحانا سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے